سنت انبیاء مرحبا مرحبا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن کسرس سے مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جب بھی کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے فارغ ہوتے ہی وہ درود مجھ پر پیش کر دیا جاتا ہے حضرت ابو دردہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَبَعْدَ الْمَوْتِ آپ کے وسالِ ظاہری کے بعد کیا معاملہ ہوگا قَالَ وَبَعْدَ الْمَوْتِ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا اور پھر اس کی وجہ بھی ارشاد فرمائی فرماتے ہیں اللہ پاک نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے اللہ کے نبی زندہ ہے انہیں رزق دیا جاتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہی وصحبہی وبرکہ وسلم مزید چینل کے ناظرین پروگرام ہے سنتِ انبیاء مزید چینل لائے ہے آپ کے لئے ایک بہت ہی یونیک اور بہت ہی خوبصورت پروگرام اور اس میں انشاءاللہ زوجل ہم انبیاء کرام کے بارے میں سنیں گے انبیاء کرام کے سیرت کے بارے میں سنیں گے انبیاء کرام علیہ السلام کائنات کی عظیم ترین ہستیاں اور انسانوں میں ہیروں موتیوں کی طرح جگمگاتی شخصیات ہیں یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہیں خدا نے وحی کے نور سے روشنی بخشی حکمتوں کے سرچشمیں ان کے دلوں میں جاری فرمائے اور سیرت و کردار کی وہ بلندیاں انہیں عطا فرمائی کہ جن کی تابانی سے مخلوق کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں ان کی رمبانی سیرتوں راہ خدا میں کاوشوں اور خدای پیغام پہنچانے میں اٹھائی گئی مشکتوں میں تمام انسانیت کے لئے عظمت، شوقت، کردار، حمد، حوصلے اور استقامت کا عظیم درس موجود ہے ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے یا ان کی سیرت کے بارے میں سنا جائے تو یہ چیز آنکھوں کو روشنی دیتی ہے روح کو قوت دیتی ہے دلوں کو حمد دیتی ہے عقل کو نور عطا کرتی ہے سوچ کو وسعت کردار کو حسن زندگی کو معنویت بندوں کو نیاز اور قوموں کو عروج بخشتی ہے آئیے بڑھتے ہیں گفتگو کی جانب اور سب سے پہلے میں نگران پاکستان مشاورت حاج شاہدت تاریس صلی اللہ محلوباری سے یہی سوال کروں گا کہ حضور سلسلے کا نام سنتِ انبیاء ہے تو اس کا کیا مطلب ہے سنتِ انبیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم سنتِ انبیاء انبیاء اکرام علیہم الصلاة والسلام جو اللہ کی بارگاہ میں بڑے برگوزیدہ ہیں جن پر اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے وہی کا نزول فرمایا ان کے سنتیں ان کے طور طریقے ان کی آدات ان کا کردار ان کی گفتار جو ان کے اخلاقِ کریمہ ان کی آدتیں ہیں یہ سنتِ انبیاء اور جو مفتی احمد یارخان نائمی نے فرمایا اس کا خلاصہ بھی ارز کرتا ہوں کہ جس پر انبیاء اور سید الانبیاء نے عمل کیا یہ ہوگا سنتِ انبیاء سبحان اللہ اس سلسلے کے لانے کی حکمت کیا ہے دیکھیں ویسے تو دعو اسلامی کے اس مدنی چینل کے ہر سلسلے کا مقصد اپنی لوگوں کی اصلاح ہے بلکہ چینل کا سلسلہ نہیں دعو اسلامی کے جملہ کام اپنی لوگوں کی اصلاح کے مقصد کو پیش نظر رکھ کر کیے جاتے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے ہماری اصلاح ہو ناظرین و ناظرات کی اصلاح ہو اب دیکھیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام مخلوق میں سب سے آلہ اور آلہ بالہ اور والہ ہیں دیکھیں اللہ حضرت نے کتنی پیاری بات اپنے شیر میں بیان کی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل یعنی مخلوق میں جو اچھے لوگ ہیں آلہ لوگ ہیں وہ ہیں اولیاء اور اولیاء میں جو برتر ہیں ان سے جو برتر ہیں اور آلہ وہ ہیں انبیاء خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آلہ ہمارا رہا دیں کتنی پیاری بات تو اولیاء کی کرامتیں بیان ہو رہی ہیں صاحبہ کی کرامتیں بیان ہو رہی ہیں اور بلکل بیان کرنی چاہئے بلکل سننی چاہئے اللہ پاک ہمیں اولیاء کی محبہ نصیب فرمائے صاحبہ اور الہبیت کی محبہ نصیب فرمائے انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کے جو واقعات ہیں ان کی سیرت کے واقعات ہیں یہ جنرلی نہیں ملتے عام طور پر بیان بھی کم ہوتے ہیں سیرت انبیاء کی کتابیں جیسے ماشاءاللہ مکتوبت المدینہ دیں سیرت انبیاء کتاب شائع کیے اور دیگر کتابیں بھی ہیں مگر اتنے تذکرے نہیں ہوتے اور اولیاء کا تذکرہ کریں تو رحمت نازل ہوتی ہے اور انبیاء کا تذکرہ کریں گے تو اللہ تبارک وطالعہ کی کتنی رحمت سے ہم اپنی جھولیاں بھریں گے اور مخلوق میں سب سے جو افضل لوگ ہیں وہ انبیاء ہیں تو انبیاء کی سیرت جب بیان کی جائے گی تو انشاءاللہ ان کو لوگ فالو کریں گے فالو کریں گے تو دین و دنیا میں جیسے انبیاء کرام کی جو بھی سیرتیں اور مبارک زندگی کے پہلو ہیں لیکن سنت انبیاء یعنی کئی انبیاء کرام نے کوئی عمل کیا ہوگا تو ہم اس کو ٹوپک بنائیں گے اور خاص طور پر اس میں جو ایک سیرت کا پہلو اچھے اخلاق اور ان چیزوں سے متعلق جو چیزیں ہوں گے انشاءاللہ وہ بیان کی جائیں گی دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام اعلان نبوت سے قبل اعلان نبوت کے بعد گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ اور ناپسندیدہ کاموں سے پہلے بھی پاک صاف تھے منزہ تھے مبرہ تھے بعد میں بھی تھے وہ کتنے وہی اعلیٰ لوگ ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کے کتنے مقاماتیں قرآن میں جا بجا بیان ہوا سیرت الانبیاء کتاب پڑھیں کتنے انبیاء کی شان بیان کی خیر تو ان کی شانیں ہم بیان کریں گے رحمتوں سے جھولیاں بھریں گے اپنے کردار اور گفتار کو سترہ کریں گے اور معصوم ہونے کی بھی تو یہ وجہ بیان کی گئی نا کہ یہ تو بھیجے ہی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے تو اگر یہ خطاب کے مرتقیب ہوں گے تو رہنمائی کیسے ہوگی ان کی تو پیروی کرنے کا حکم دیا گیا بے شک ماشاءاللہ بہت پیاری بات بہت پیاری بات حضور سنت انبیاء میں ایک مدی چینل کے ناظرین کے لئے بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ کتنی سنت انبیاء ہوں گی کیا آج کتنی بیان ہو جائیں گی یا اس کا کوئی اندازہ ہم کر سکتے ہیں ویسے تو دس سنی ہیں پندرہ سنی ہیں اس طرح کا ہے مختلی روایات میں مختلی بیان کی گئیں اور مختلف کتب سے تیاری کر کے انشاءاللہ مختلف روایات بیان کی جائیں گی اور جو بھی ادا ہے مرحبہ ہے انشاءاللہ یعنی بی سی او تو بیان ہوں گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ سلسلہ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے ترمیزی شریف کی حدیث پاک ہے حدیث نمبر ایک ہزار من تھاؤزن چار چیزیں انبیاء کی سنتوں میں سے یہ فرمایا نمبر ایک شرم و حیاء سیکنڈ عطر لگانا خوشبو لگانا تھرڈ مسواک کرنا فورت نکاح کرنا اب یہ چاروں چیزیں جو سنت انبیاء ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بیان فرمایا کہ چار چیزیں سنتیں انبیاء ہیں اب چاروں سمجھیں کہ الگ الگ ٹاپک ہیں تو قدر کچھ وضاحت کے ساتھ اب پوری وضاحت کے ساتھ تو ایک ایک ٹاپک پر کئی کس لسل لے سکیں گے ہم لے سکیں گے ملکل اس میں آج شرم و حیاء کے تعلق سے ہم سنیں گے کہ یہ نبیوں کی سنت ہے شرم اور حیاء مختلف انبیاء کرام کے بارے میں اس طرح کی روایات ملتی ہیں تو کین انبیاء کرام کے بارے میں اس حوالے سے ملتا ہے اب اس میں جو مفتی احمد یارخان نائمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حیاء کے تعلق سے جو اس کی وضاحت فرمائی میں چاہوں گا وہ ارز کروں حیاء سے کیا مراد نہیں وہ شرم جو انسان کو برائی سے روک دے وہ حیاء ہے اچھا اور انبیاء کرام علیہم الصلاة والسلام سارے کے سارے نبی باہیہ سارے ولی باہیہ سارے صحابی حیاء والے سارے اولیاء سارے اہل بیت اطہار ہمارے سروں کے تاجدار یہ ہمارے تاجدار سارے کے سارے حیاء والے تھے شرم والے تھے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے اندر کوئی بے حیائی کا جوز پایا جاتا ہو اور انبیاء تو معصوم ہی ہیں یہ تو امیر اللہ نے لکھا جو بے حیاء وہ تو نیک بندہ کے قابل نہیں یہ تو عام نیک بندہ ہونے بھی ضروری ہے حیادار ہونا تو ان سے کیسے متصور ہوگا تو حیاء کی آپ نے ماشاءاللہ بڑے آسان انداز میں یہ تعریف بیان فرمائی تو اس کی کچھ کٹیگریز بھی بنائیں گی اقسام بھی بیان کی گئی ہیں دیکھیں کہ علماء پھر ماشاءاللہ اپنی شان سے بیان کرتے ہیں لوگوں سے شرما کر کسی کام سے رک جائے گا تو یہ جیسے کہتے ہیں تجھے حیاء نہیں تو یہ کام کرتا ہے تو یہ بولتا ہے تو یہ پہنتا ہے تو یہ کھاتا ہے تو احسان داز اختیار کرتا ہے کبھی ماں بھی اپنی اولاد کو غصے میں کہہ دی تجھے حیاء نہیں آتی ماں کے آگے سے بولتا ماں کے آگے آنکھیں کھولتا تو یوں مخلوق سے حیاء اور جیسے بعض علماء سلحاء سے حیاء کرتے ہیں مثلا کوئی ناپسندیدہ کام کر رہے امام عزیز صاحب گزرے تو فورا ادھر ادھر ہو جاتے کہہ کے لگا رہے تھے فضولیات میں پڑے ہوئے تھے تو یہ بھی ایک حیاء ہے اور اللہ پاک سے حیاء یہ اس کی دو قسمیں کی گئی مخلوق سے حیاء خالق سے حیاء مخلوق آراز کرنے والے کاموں سے بچے یعنی شرمہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا تو جب یہ تصور قائم ہو جائے گا میرا رب دیکھ رہے تو حیاء کے سبب آدمی گناہ سے بچا رہے گا یہ حیاء کا اس کو فائدہ بھی ملے سبحان اللہ تو حیاء کی ہم نے تعریف بھی سنی حیاء کی اقسام بھی سنی اور انبیاء کرام کی یہ سنت مبارکہ ہے حیاء کرنا تو کچھ اس حوالے سے انبیاء کرام کی حیاء کے کوئی واقعات حضرت سینہ آدم صفی اللہ علی نبی صلی اللہ وآلہ اپنے رب سے حیاء فرماتے ہوئے آپ آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے تھے خالق سے حیاء سبحان اللہ ایک مزرگ کا بھی اس طرح کا ہے نا وہ آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے تھے یہ کیفیت کا بھی ایک علیہ ہے بلکل آپ نے جنت سے دنیا پر جب تشریف آوری فرمائی اللہ کے حکم سے اس کے ہر فعل میں صدح حکمتیں ہم نہیں جان سکتے زمین پر جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو آپ نے حیاء کے بنا پر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور مسلسل تین سو سال آپ نے نہیں دیکھا اور عشق باری فرمائے روئے اسی طرح حضرت سیدنا دعوود اعلیٰ نبی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت بھی عطا فرمائی اور سلطنت بھی عطا فرمائی اور آپ کے شہزادے کو بھی عطا فرمائی اور ان کی سلطنت پورے روئے زمین کی تھی ساری زمین کے بادشاہ تھے چرن پرن درن اور جنات انسان سب پر آپ کی حکومت تھی وہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت دعوت علیہ السلام کے شہزاد ہے وہ بھی اللہ کے نبی اور انہیں بھی سلطنت بادشاہ بھی ملی نبوت بھی ملی یوسف علیہ السلام کو بھی بادشاہ مصر کی ملی اور نبوت بھی ملی تو حضرت دعوت علیہ السلام چالیس دن تک سجدے کے حالت میں روتے رہے اور آپ حیاء کے سبب آسمان کی طرف نگاہ نہیں فرماتے تھے اسی طرح حضرت سینا موسی علیہ السلام کے دور میں جو بنی اسرائیل تھے تو اس میں یہ رواج تھا ایک دستور تھا طور طریقہ تھا کہ لوگ وہ مجمع عام میں برہنہ ہو کر بے لباس ہو کر غسل کرتے تھے اور موسی علیہ السلام اسی قوم میں پھلے بڑے مگر آپ ایسا نہیں کرتے تھے اور آپ اللہ کے نبی ہیں اور موسی علیہ السلام کی یہ شان عمر بھائی کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ نام کے ساتھ تذکرہ جس نبی کا ہے وہ حضرت موسی علیہ السلام سبحان اللہ تو آپ ان حالات میں کے سامنے بے لباس ہو کر کوئی غسل کیا یا تو آپ نے کوئی تہبند وغیرہ زیبتن فرمایا یا آپ نے تنہائی میں غسل فرمایا اور حضرت موسی علیہ السلام کی شان و عظمت اور مزید بھی آپ کے شرم و حیاء کا قرآن ہی واقعہ ہے کہ حضرت موسی علیہ علیہ نبی علیہ صلات و السلام مصر سے مدین کی طرف آتے ہیں اور بڑا طویل سفر ہے اور آپ پیدل آتے ہیں درختوں کے پتے کھاتے ہوئے آتے ہیں بستی میں مدین میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کوئیں کے پاس لوگوں کا رش ہے اور کچھ وہ لڑکیاں ہیں جو حیاء کے سبب پیچھ ہیں اور وہ حیاء انتظار کر رہی ہیں کہ یہ لوگ فارغ ہوں اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں تو پھر ہم اپنی جانوروں کو پانی پلائیں موسی علیہ السلام نے کیفیت دیکھی تو آپ نے ایک کون جو قریب تھا جو بند تھا اور بہت بڑا پتر تھا جس کو کئی لوگ اٹھا سکتے تھے موسی علیہ السلام اللہ کے نبی آپ نے اکیلے نے سارا پتھر ایک طرف کیا اور ان لڑکیوں کے لئے آسانی کی انہوں نے اپنی جانوروں کو پانی پلا لیا آسانی کے ساتھ اب گھر پر جلد پہنچ گئیں اور یہ لڑکیاں کس کی تھی یہ شہزادیاں کس کی تھی حضرت شعب علیہ السلام اللہ کے نبی کی تو وجہ پوچھی جلد آنے کی اس طرح اور پھر میں مختصر کر رہا ہوں تو شعب علیہ السلام کو اللہ پاگ نے بیٹیاں عطا فرمائے دی لوت علیہ السلام کو بھی اللہ پاگ نے بیٹیاں عطا فرمائے اور میرے آکھ علیہ السلام کو اللہ پاگ نے کرتا ہے تو حضرت شعب علیہ السلام کی بیٹیاں تھی اور آپ کی عمر مبارکہ کافی ہو گئی تھی تو شہزادی صاحبہ کو بھیجا کہ جس شخص نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی اس کو بلا کر لاؤ اب موسی علیہ السلام کے پاس شعب علیہ السلام کی شہزادی صاحبہ کس شان کے ساتھ آتی آپ نے ہماری مدد کی تو آپ کو مزدوری دی جائے آپ نے جانوروں کو پانی پلایا موسی علیہ السلام عجرت لینے پر تیار نہیں ہوئے مگر آپ نے شعب علیہ السلام کی زیارت کا قصد کیا ملاقات کا ارادہ کیا چل دیئے اب انداز کیا چلنے کا کہ ایک عورت ہے اب وہ مگر میرے پیچھے چلے اللہ اکبر ایک اگر آگے رہیں گے انبیاء کرام شرم و حیاء والے ان کے صدقے میں ہم بھی شرم و حیاء والے ہو جائیں تو حضرت موسی علیہ السلام نے پردے کا احتمام کے لیے شرم و حیاء کی وجہ سے حضرت شعب علیہ السلام کی شہزادی صاحبوں کو اپنے پیچھے چلائیں آگے خود آپ چلیں اس میں ہمارے لئے بھی درست موجود ہے ایسا موقع آجائے خواتین بھی موجود ہیں تو وہ ان کے درمیان سے گزر نہ یا ہم پیچھے بیجھے چلتے رہیں گے تو اگر کوئی شریف ذاتی ہے تو بیچاری وہ پریشان ہو جائے کہ مرد پتہ نہیں کیا اس کی نیت ہے کیوں میرے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے تو عورتیں ایک طرف چلیں مرد بھی سڑک پرتونی چلیں گے فٹ پات پر چلیں گے لیکن جب عورتیں ہیں تو ان کے آگے نکل جائیں یا پیچھے ہو جائیں اور مکس ہو کر نہ چلیں یہ احتیاط کی جائیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 سبحان اللہ سید الانبیاء سارے نبیوں کے سردار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ 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 سلم کماری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ باہ حیات صدق یا علیہ 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 سبحان اللہ تو انبیئی کرام کی حیات کے بارے میں مدی چینل کے ناظرین ہم سن رہے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ شرم حیات والے ہوتے تھے لیکن افسوس في زمانہ بے حیات کی کئی صورتیں مروج ہیں تو میں چاہوں گا کہ کچھ اس کی نشاندی ہی کی جائے کہ ہمارے جو معاشرے میں بے حیائی کے انداز مروج ہو گئے تاکہ توجہ ہو جائے کہ یہ بے حیائی کا کام ہے دیکھیں جو بھی اللہ الرسول کا نافرمانے وہ بے حیائی ہے اب وہ فرائض کا تاریخ واجبات کا تاریخ ہے بے نمازی ہے یہ بھی بے حیائی ہے زکاة نہیں دیتا بے حیائی ہے حج فرض ہو گیا اور اس کے پاس اسباب ہیں نہیں کرتا یہ بھی بے حیائی ہے اور استغفراللہ جو بدکاری وہ تو بالکل ہی بے حیائی ہے وہ تو مرد عورت اور گندی باتیں وہ عشقیہ فسکیہ شعار فلموں کی سٹوریاں سنا رہے ہیں سوشل میڈیا پر وہ کیا کہیں بھئی وہ میسج کر رہے ہیں پکچر ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں جن سے مخالف کو یہ سب بے حیائی لوگ تو ہیں ناچ رہے ہیں شرم نہیں آتی مرد عورت ناچ رہے ہیں کٹھے ہو کر بھئی ہمارا دین کہتا ہے نام حیرم کو دیکھو بھی نہیں اس کے ساتھ کٹھے ہو گئے ناچ رہے ہیں اللہ کی پانہ سے ایک مرض جو یعنی جہالت کی کیا اس کو انتہا کہا جائے گا کہ اب سٹیٹس لگا دیا اور میوزیک ہے عورتیں ہیں لڑکیاں ہیں بے حیائی کے مناظر ہیں تو خود نہیں دیکھ رہا دنیا دیکھے تو خام خواہ وہ بے حیائی کو عام کر رہا ہے اور گناہ گار ہو رہا ہے رکھ کے پیچھے اتنی بڑی عورت کی تصویر بنا دی وہ ٹرک چلانے والا تو نہیں دیکھ رہا نا وہ شیشے میں بھی نظر نہیں آئے گی وہ تصویر مگر پیچھے والے دیکھ کر بدنگائی کر رہے ہیں اور یہ خام خواہ گناہ میں فسا ہوا بیچارہ اللہ کی پانہ تو یہ کچھ آپ نے نشان دی فرمائی تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے کسی چیز کا فائدہ پتا چلتا ہے تو انسان اس کی طرح راغب ہوتا ہے اور حیاء والے بنیں گے تو انشاءاللہ مخلوق و خالق دونوں کے ہاں عزیز ہو جائیں گے پسندیدہ ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت حاصل ہوگی اور بے حیائی کی بنا پر دنیا آخرت برباد ہوگی اور بے سکونی بے اتمنانی کا نتیجہ نکلے گا اور لوگ پسند نہیں کرتے بے حیاء شخص سے بات کرنا ہوتا نا باتوں باتوں میں گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں سفر اللہ باتوں کی تو عادت ہوتی ہے کہ وہ بات شروع کرنے سے پہلے بلا ساختہ گالی ضرور دیں گے بے حیاء لوگ ہیں یہ وہ پھر ماں بہنوں کے سامنے بھی یہی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے اللہ کی پناہ اللہ وہ ماں بہن کی گالی اچھا بعض جو ہیں نا اللہ میں نے گالیاں دی اس کو بڑا کارنوہ کیا تو نے اللہ کی پناہ ایک تو وہ کتنے چوری پھر سینہ زوری ہے ایک تو گناہ کیا دوسر پر اس پر ندامت کے بجائے آپ فخر کر رہے ہیں کہ میں نے گالیاں دی تو کیا حیاء کا کام کیا آپ نے گھر کے معاملات بیوی کے معاملہ جا کے دوستوں میں بیان کی کوئی کارنوہ کیا بے حیاء ہی کی بے حیاء لوگ ہیں یہ بھابی سے پردہ نہیں کر رہے ہیں کزن سے پردہ نہیں کر رہے ہیں وہ ہاتھ ملا رہے ہیں اتنے موقع پر استغفراللہ بعض برائیدروں میں سنے گلے ملتے ہیں اللہ کی پناہ بے حیاء لوگ ہیں یہ اللہ کی پناہ تو یہ حیاء کو اگر اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں بھی ایک صدار پیدا ہوگا اور ہمیں بھی لوگ پسند کریں گے اس میں معاشرے میں بھی عزت اور وقار قائم ہوگا حضور حیاء کا موضوع چل رہا ہے تو اس ہستی کا ذکر کیے بغیر تو سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے جسے امت کا سب سے بڑا با حیاء قرار دیا گیا میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اس امت کا سب سے بڑا با حیاء امتی ارشاد فرمایا گیا سبحان اللہ اللہ ان کے صدقے اب وہ وقت اختتام کی طرف ہے توصیل وہ نہیں ہو سکتی اچھا بعض لوگ عمر بھائی جو استغفراللہ بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں اور اس سے گندی لذت اٹھاتے ہیں ان کے لئے عبرت والی بات بتاؤں کہ ایسے لوگ کتے کی شکل میں اٹھائی جائیں یہ روایت ہے بھی محتاط رہتے تھے امیر علیہ السنت کے واقعات لکھے ہیں مفتی امین صاحب کا واقعہ بھی ہے اللہ پر خیر فرمائے مدر چینل کے ناظرین الحمدللہ آج ہم نے مختلف انبیائی کرام کے شرم و حیاء کے واقعہ سنے حیاء کسے کہتے ہیں حیاء کی اقسام کیا ہیں حیاء اپنانے کے فوائد کیا ہیں اور بے حیائی کی جو صورتیں ہمارے معاشرے میں مروج ہوتی چلے جا رہی ہیں اس کی بھی نشاند ہی کی گئی تاکہ ہم اس سے بچیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہم نے ذکر خیر سنا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں انبیائی کرام علیہ السلام کے صدقے میں حیاء کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین بجاہِ النبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتِ انبیاء مرحبا مرحبا